آمیر خان بولیوٹ کے مسٹر پرفیکشنس اپنی فلموں سے تو کمال کرتے ہی ہیں لیکن ان دنوں ان کی نیجی جندگی کہانی بھی کم رومانچک نہیں ہے لال سنگھ چڑڈا کے بعد اب ستارے جمین پر کے نئے افتار میں نظر آنے والے آمیر ایک بار پھر اپنی شادی کے چرچاؤں میں چھا گئے ہیں لگتا ہے ان کی زندگی کا یہاں نیا دھائی بھی اتنا ہی دلچسپ ہونے والا ہے جتنی ان کی فلمیں ہوتی ہیں رینا دتا اور کرن راو سے تلاق کے بعد ایکٹر کو لوگوں نے کافی ٹرول کیا تھا اس تو یہاں تک کہنے لگے تھے کہ وہ جلد ہی تیسری شادی کر لیں گے اس بات کا جواب انہوں نے حالی میں ریا چکرورتی کے شو میں دیا لیکن جب بات تیسری شادی کے آتی ہے تو بولیوٹ کے دبنگ سلمان خان کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا مشکل ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں خود سلمان بھائی نے اپنے ایک پرانے انٹرویو میں بڑے مزدار انداز میں کہا تھا سلمان خان اور آمیر خان بولیوٹ کے دو ایسے ستارے ہیں جن کی دوستی ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہے دونوں کی بانڈنگ اتنی گہری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرگجرنے کو تیار رہتے ہیں ایک انٹرویو میں آمیر خان نے سلمان خان سے شادی کروانے کی مجا گیا بات کہی تھی جس کا جواب سلمان خان نے بڑے ہی مزدار انداز میں دیا تھا میں نے کہیں پڑا تھا کہ آمیر خان اتنے اتشک ہے میری شادی کروانے کے لیے کہ وہ میرے ہاتھ پیر بانے تک کو تیار ہے میں نے بھی سوچا تھوڑا مجاک ہی کر لیتے ہیں میں نے بھی سوچ لیا کہ میں ان کے ہاتھ پیر بان دوں گا تاکہ وہ تیسری شادی کا سپنا ہی نہ دیکھے آپ کو بتا دیں کہ ششمیتہ شن کے بعد اب آمیر خان پہنچے ریا چکرورتی کے پوڈکاسٹ پر جیسے ہی آمیر خان وہاں پہنچے ریا نے ان سے شدہ ان کے دل کی بات چھڑ دی انہوں نے پوچھ لیا آمیر سنا ہے آپ کی تیسری شادی کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس سوال پر آمیر مسکرائے اور بڑے ہی ہلکی فل کے انداز میں بولے ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب فیلال میری کوئی تیسری شادی کرنے کی یوجنا نہیں ہے ان سٹھ سال کے آمیر نے اپنی تیسری شادی کے لوگ کر بلکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب کوئی شادی نہیں کریں گے اگر ہم ان کے جندگی پر نظر ڈالے تو دوہزار دو میں انہوں نے اپنی پہلی پتنے سے تراک لے لیا تھا اس کے بعد دوہزار پانچ میں آمیر نے کرن راو سے شادی کی اور ان کی جندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی لیکن دوہزار اکیس میں آمیر اور کرن نے بھی الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں نے ایک ساتھ یہاں اعلان کر دیا کہ وہ الگ ہو رہے ہیں ایسی ہی نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے وحیہ ٹوک کو سبسکرائب کریں موسیقی